مشتاق احمد یوسفی تعرف مزایہ دب کا ایک بڑا نام ہے ان کے مزایہ جملوں کو حوالہ بنایا جاتا ہے یعنی اگر کہیں مزا کا حوالہ دیا جاتا ہے تو ان کے مزایہ جملے رکھے جاتے ہیں کہ مزا اس کو کہتے ہیں اچھے اشار کی طرح ان کے جملے یاد رکھے جاتے ہیں اور موقع کی منازل سے محفل کا حصہ بنتے ہیں جس طرح محورات کسی تہذیب کا حصہ ہو جاتے ہیں زمان کا حصہ بن جاتے ہیں اسی طرح ان کے جو اچھے اشار ہیں ان کے جملے ہیں ان کو اچھے اشار کی طرح یاد رکھا جاتا ہے اور موقع کی منازل سے لوگ محفل میں ان کے جملے ادا کرتے ہیں مزایہ ادب یوسفی اپنے مزامین میں مزا واقعات اور حالات کے اندازے بیان سے پیدا کرتے ہیں ان کے مزامین کو انشائیہ دب کے طور پر دیکھا جاتا ہے یعنی کہ اپنے مزامین میں مزا واقعات اور حالات کو پیش کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں ان کا اندازہ بیان ایسا ہوتا ہے کہ جس سے انسان کو ہسی آنے لگے ان کے مضمین کو انشائیہ دب کے طور پر دیکھا جاتا ہے ان کے جتنے مضمور ہیں وہ مزا کے طور پر انہوں نے لکھے ہیں شخصیت اور خاکہ نگاری کی خصوصیات بھی موجود ہیں وہ ان خاکوں میں مرقہ نگاری کر کے مزا کا پہلو تلاش کر لیتے ہیں شخصیت اور خاکہ نگاری کی خصوصیات یعنی شخصیت کسی کی کسی کے کردار کو کسی کی آدات اور اتوار کی وجہ سے اس کی شخصیت کو پیش کرنا اور خاکہ نگاری یعنی کہ اس کے نقوش اور اس کے خدوخال کی خصوصیات بیان کرنا اور پھر وہ ان خاکوں میں مرقہ نگاری کر کے مزا کا پہلو تلاش کر لیتے ہیں وہ ان خاکوں میں اس طرح کی تصویر کشی کرتے ہیں کہ خود بخود مزا جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جس سے وہ خود بھی ہستے ہیں اور دوسروں کو بھی ہستے ہیں ایسا ماحول ہوتا ہے کہ کرداروں اور موضوعات سے قارئین کو ہمدردی محسوس ہونے لگتی ہے ان کا اسلوب روشن اور صاف ہے جو کہ مزا کو اور گہرا کر دیتا ہے انسانی نفسیات پر روشنی ڈالی ہے یعنی انسانی نفسیات کا بہت اچھی طرح انہوں نے جائزہ لیا ہے مشاہدہ کیا ہے اور پھر انہوں نے اپنی اپنے مزامین میں انسانی نفسیات جو ہے وہ کھل کر بیان کی ہیں اخلو دانش کی باتیں کر کے فلسفے سے اپنا لگاؤ ظاہر کرتے ہیں اور آقل مندانہ دانائی کی باتیں کر کے ایک فلسفے کا پہلو بھی ان کے مزامین میں نمائے ہوتا ہے اور آنا گھر میں مرقیوں کا تنقیدی نقاط مشتاق احمد یوسفی کے مزامین انشائے ادب میں بلند مقام رکھتے ہیں ان کے مزامین مشرقی اور مغربی انداز رکھتے ہیں مشتاق کی آواز اردو ادب میں الگ سے پہچانی جاتی ہے گھر میں آنا مرقیوں کا اس انداز کی نمائے مثال ہے جس میں یوسفی اپنے گھر میں مرقیوں کی موجودگی سے مزہ پیدا کر رہے ہیں یعنی ایک عام سی بات گھر میں مرقیوں کا ہونا لیکن اس کو انہوں نے ان مرقیوں کی ایسے گھر میں جن تکالیف کا جہاں سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے بڑے ہلکے بھلکے مزائی انداز میں وہ تمام جہاں مسائل بیان کیے جو کہ اس مضمون کا حصہ بنے مشاہدے کی گہرائی اس لیے کہ یہ قوت مشاہدہ کے قارین گربیدہ ہیں یعنی ان کے قوت مشاہدہ observation اتنی اچھی ہے اور یہ جس خوبصورتی سے وہ ساری چیزیں اپنی تحریر میں بیان کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہ حقیقت سے بہت نزدیک ہوتی ہیں اسی قوت مشاہدہ کے ذریعے یوسفی نے مرقیاں پالنے والے گھروں کی مشکلات کو پیش کیا ہے جو کہ وہی تحریر کر سکتا ہے اس نے بڑے عرصے تک مرقیاں پالی ہوں قارین ان کے گہرے مشاہدے کی داد دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں مثلا مرقیوں کا دڑبے کے علاوہ گھر میں ہر جگہ پھرنا پڑوسیاں سے تعلقات کا خراب ہونا مولے بھر میں موف شہرت ملنا مرقوں کا ازان دینا جگہ جگہ بیٹی کرنا مرقیاں ہر جگہ نظر آتی ہیں اور جہاں نظر نہیں آتی وہاں اپنا ثبوت چھوڑ جاتی ہیں اور جانوروں کے ساتھ مرقیوں کا موازنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اور جانور مانوس ہو جاتے ہیں لیکن یہ ایسی ذات ہے کہ مہینوں خدمت کے باوجود مالک کو نہیں پہچانتی یعنی انہوں نے کھل کے مرقیوں کی خسلت بیان کی ہے کہ مرقیوں کی آدات کیسی ہوتی ہیں کتنا ہی انسان ان کی خدمت کیوں نہ کر لے لیکن یہ وفادار نہیں ہوتی ہیں اور نہ ہی یہ شناسائی رکھتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ ایک واحد جگہ دربا ہے ان کا جس میں یہ نیرہ تھی باقی گھر کے ہر حصے میں پائی جاتی ہیں اور جس کا ثبوت آپ کو بہ آسانی بیٹوں کی شکل میں مل جاتا ہے پھر محلے داروں سے بھی آپ کا لڑائی جھگڑے انہی کی وجہ سے ہوتے ہیں کبھی یہ چوری ہو جاتی ہیں تو کبھی آزان دے رہی ہوتی ہیں تو کبھی یہ بیٹے کر رہی ہوتی ہیں اور آپ کی شہرت بھی ہو جاتی ہے آسانی کے ساتھ محلے میں کہ ہاں فلا گھر مرقیوں والا گھر تو آپ مفت میں مشہور بھی ہو جاتے ہیں منفرد انداز مزا کی ایک دھیمی لہر پائی جاتی ہے نہ تنز کے تیر چلاتے ہیں اور نہ ہی قارین قیقہ لگاتا ہے یعنی کہ دھیمہ بن پائے جاتا ہے حسی مزاق کا ہلکے پھل کے انداز میں کہ انسان بند ہوتوں کے ساتھ ہی مسکرہ لے اور ایک خوشی کی لہر سی دوڑ جائے اس کے جسم میں نہ کہ وہ قہقہ لگائے اور نہ ہی ان کے تنز کے تیر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں عام بات کو خاص بات بنا دیتے ہیں عام سی بات جو ایک شخص عام انداز میں کہے لیکن ان کا انداز میں ایسا ہے کہ وہ عام بات کو بھی خاص کر کے بیان کرنا جانتے ہیں بات سے بات نکالنا معمولی واقع سے کوئی ایسا پہلو نکالتے ہیں کہ شروع میں حیرت اور بعد میں مسررت ہو یعنی پہلے مندہ حیران ہو جائے اور بعد میں مسکرانا شروع کر دے تحریف اشعار کی تحریف کرتے ہیں ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے یعنی تحریف کا مطلب ہے نقل اتارنا نقل اتارنا اشعار کی نقل اتارنا جیسے غالب کا مشہور شعر ہے ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے مشہور شعر ہے تو انہوں نے اس شعر کی نقل بنائی ہے اپنے انداز میں ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے مرغیوں کی وجہ سے گھر سے اپنی بید اقلی کو بھی خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں یعنی ایک مرتبہ انہوں نے جب اپنی بیگم کے سامنے مسائل بیان کی ہے کہ گھر میں رہنا مشکل ہو گیا ہے اور یہ مرغیاں تو بہت تنگ کر رہی ہیں تو پھر بیگم نے کہا اچھا پھر آپ کہاں جائیں گے اتنے معصوم انداز میں بیگم نے کہا کہ مصنف نے اپنی بید دخلی کو پھر بڑے مزائیہ انداز میں بیان کیا کہ بیگم کو تو یقین ہی نہیں تھا کہ مرغیاں بھی نکل سکتی ہیں یہ بات وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی بلکہ اس نے مجھ سے ہی معصومانہ انداز میں سوال کیا کہ اچھا تو پھر آپ کہاں جائیں گے ہمدردی ہمدردی کے جذبات جلی کٹی باتوں کے بجائے ایسے گردار پیش کرتے ہیں جن سے ہمدردی ہو جائے جنجلالٹ کے بجائے ان کی تحریروں میں ہسنے ہسانے کا ذکر ہوتا ہے مرغیاں پالنے والے سے نہ صرف ہمدردی کرتے نظر آتے ہیں بلکہ اس معصومانہ پرندے کی حرکتوں کا بھی ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں حقیقت نگاری حقیقت پسندانہ انداز سے گھروں میں مرغیوں کی موجودگی کو بیان کرتے ہیں مرزا عبدالود بیک ایک خیالی کردار ان کی تحریروں میں نظر آتا ہے جسے یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں اور مقالمے کی فضا پیدا ہو جاتی ہے یعنی اس سے مرزا عبدالود سے یہ ہم کلام ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے باتچیت ہو رہی ہو نسلی تاثبات اس مضمون میں یوسفی نے ملہ اور سکھوں کو نشانہ بنایا ہے پیدا بچہ اور سکھ ایک شکل کے ہوتے ہیں دونوں معصوم اور ہورنخ نظر آتے ہیں حیران و پریشان اگر مرغی واقعی عبادت گزار ہے تو مولوی اسے اتنے شوق سے کیوں کھاتے ہیں یعنی مرغہ ازان دیتا ہے عبادت گزار ہے تو پھر مولوی کو کیا پڑی ہے کہ وہ اتنے عبادت گزار پرندے کو کھائے اسلوب ان کے مضمین میں موضوع اور الفاظ دونوں کو یقصہ اہمیت حاصل ہے جن میں معنویت ہے اشار یعنی وہ معنی سے بھرپور ہوتے ہیں اشار کی پیروڈی معاورات کا استعمال ان کی خوبیاں ہیں جیسا کہ ابھی تحریف نکاری ہم نے اشار کی دیکھی تھی اسی طرح اشار کی پیروڈی عام طور پر پائے جاتی ہے محاورات کا استعمال کرتے ہیں برجستگی برجستہ یعنی کہ فوراں جملے ادا کرنا یہ ایک فن ہے جو کن کے جملوں میں پائے جاتا ہے برجستہ جملوں کی ویسے خاری دیر تک لطف لیتا رہتا ہے لہجہ و الفاظ کی مدد سے بے ساختگی اور برجستگی پیدا کرتے ہیں ان ملگیوں کا صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ ہے جیسا کہ اس کی مثال ہے جزیات نگاری جزیات نگاری جزیات نگاری کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات کو اتنی تفصیل سے بیان کرنا اور اس پر کہ انسان جو ہے پوری طرح اس کے بات کو سمجھ لے واقعی کی تمام تفصیلات پیش کرتے ہیں پھر بھی غیر ضروری فقرہ اور جملہ نہیں نظر آتا یعنی جزیات نگاری بھرپور پائی جاتی ہے چھوٹی سی چھوٹی بات بیان کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی تحریر کہیں سے بھی فضول یا نامناسب نہیں لگتی ہمارے ہاں مہمان کی عزت کا مرگیوں کی تعداد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جتنا مہمان معزز ہوگا اتنی ہی مرگیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا شگفتگی تازگی اور شگفتگی کا انصر نظر آتا ہے زمان کا نیاپن پایا جاتا ہے انڈوں کو سب سے بڑی نعمت قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں پھور سے پھور ہر عورت کسی طرح بھی پکائے یقینا مزیدار پکے گا یعنی انڈے ہیں ہی اتنے مزے کی چیز اور ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ پھور سے پھور عورت بھی کسی طرح بھی اس کو پکا لے مزیدار ہی بنے گا تازہ خود کھائیے گندے ہو جائیں تو ہوتلوں اور سیاسی جلسوں کے لیے دگنے داموں بیچئے کمیاب الفاظ وہ الفاظ جو اب بولے نہیں جاتے ان کا استعمال کرتے ہیں انڈا گھٹالا کے لیے خاگینہ اور لفظ آنکس کا استعمال جو ہاتھی کو عابو میں رکھنے کے لیے مالک یا فیل بان آنکڑے کے طور پر استعمال کرتا ہے یعنی آنکس اور خاگینہ کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے جو ہیں انہوں نے پرانے الفاظ جو اب ناپیت ہو گئے ہیں جو اب نہیں بولے جاتے ان کو دوبارہ زندگی کرنے کی کوشش کی ہے ہر مضمون میں نیاپن پائے جاتا ہے ان کے ہاں ترقی آفتہ مزہ ملتا ہے یعنی مزہ کی موڈرن شکل پائی جاتی ہے ان کے ہاں ملتا ہے موسیقی